ہلو ایبریون میں ہوں فیض ویلکم ٹواری یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ ایک اور نیا گلے کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور اگر آپ میری ویڈیو شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ ڈیزائن آپ کے لئے بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے امروڈری کو سیکھتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ڈیزائن بنانا آسان ہو جائے گا اور اگر آپ نے میرے پچھلی ایک سے لے کر کے ابھی تک جتنے پارٹ بنائے ہیں وہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھئے تو اس کو جا کر دیکھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ امروڈری کے شروعات کہاں سے ہونی چاہیے اب بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ جو چوڑائی کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں چونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ نے ابھی امروڈری مسیر نہیں دیکھئے اور جو پہلی بار دیکھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کو چوڑائی کیسے کیا جاتا ہے یہ چوڑا جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو اسی کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دے رہا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار لکھا ہوا ہے پانچ تو یہ اس کو گھڑی بولتے ہیں اس کو ہم جیسے جیسے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں پانچ کے طرف لے جاتے ہیں تو یہ ہمارا چوڑا ہوتے جاتا ہے اور جیسے جیسے ہم اس کو کم کرتے ہیں تو ہماری چوڑائی بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تین نمبر پہ دو نمبر پہ ایک نمبر پہ جب بھی میں آپ کو ویڈیو بتاتا ہوں اس کو آپ دو نمبر پہ بنائے تو آپ یہی ہوتا ہے اس کو آپ فکس بھی کر سکتے ہیں اس سکرو کے جاریے دو نمبر پہ میں نے فکس کر دیا ہے تو اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جب آپ چلائیں گے تو دیکھیں گے کہ تھوڑی چوڑائی ہو رہی ہے رہے ہوں گے کہ نیڈل ایک جگہ نہیں گر رہا ہے تھوڑے تھوڑے الگ الگ گیپ چھوڑ کر کے ایک سائٹ گر رہا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف گرتا ہے سینٹر میں نہیں جاتا ہے جی رو پہ جب آپ کریں گا تو سینٹر میں جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو میں پھر سے دو نمبر پر ٹائٹ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں یہاں سے جو ہے یہاں سے یہ پیر کے ذریعے کم زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دونوں ہاتھ جو ہے وہ فریم کو پکڑ کے چلانا پڑتا ہے اور یہاں سے جو رائٹ سائٹ کا پیر ہے اس سے آپ اس کو چوڑا یا کم کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی سے یہ کم زیادہ ہوتا ہے پیر سے ہوتا ہے تو جو بناتے ہیں وہ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور جو ایمبروڈری کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے یہ چوڑا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی ایک بہت اچھے طریقے سے میں ویڈیو بناوں گا ابھی تھوڑا ٹائم کم مل پا رہا ہے اس لئے میں وہ ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں مسین کے بارے میں فل ڈیٹیلنگ کے ساتھ ایک میں ویڈیو آپ کے لئے ضرور بناوں گا تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا باقی اگر آپ امروڈیس سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پارٹ ون سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرائپشن میں دے دوں گا تو ایک سے لے کر کے جتنے پارٹ بنا ہے میں نے سب کو دیکھئے اور آپ پریکٹس کیجئے ٹھیک ہے ہر ایک ڈیزائن کو آپ میں بتاتا ہوں کہ ایک دو دن پریکٹس کرنی ہے آپ کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ سارے پارٹ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اور یہاں پہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بنانا شروع کر دیا ہے اور وائٹ کلر سے میں نے دو نمبر پہ چوڑائی لے کر کے سیدھ ہی لائن کھیچ رہا ہوں ٹھیک ہے فریم کو آپ کو سیدھا رکھنا ہے اور اس کو بناتے رہنا ہے اس کو آپ فکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور یا پھر ایسے دو نمبر پہ پیرس لے جا کر کے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں نے تین دھا کے لیے ایک وائٹ ایک لائٹ گرین اور ایک ڈارک گرین ٹھیک ہے اس سے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈارک گرین سے میں سنگل سے پہلے اس ڈیزائن کو بنا دے رہا ہوں چونکہ میں نے اس پہ کوئی بھی ڈیزائن پہلے سے نہیں بنا اس کو میں ڈائریکٹ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ اگر دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوگا تو ایسے بھی بن سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹریسنگ پیپر پہ اتار لیتے ہیں تو آپ کے لیے بنانا آسان ہو جائے گا ٹریسنگ پیپر پہ پرمنٹ کے لیے آپ ڈیزائن کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ رکھ سکتے ہیں پیننگ کر کے اس کو چھاپ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے میری پیچھلی اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں جائے گا کہ کس طریقے سے ڈیزائن کو بنایا جاتا ہے اور اس کو پیننگ کر کے آپ آپ اس کو چھاپ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پتی بنا رہا ہوں پتی بنانے کے لیے آپ پھول چوڑا ہی لے جائیں یعنی چار نمبر پہ آپ کو لے جانا پہلے تو سنگل لے جانا ہے جیسے میں سنگل یہاں سے لے جا رہا ہوں اور پھر پھول چوڑا کر کے دیرے دیرے کم کر دے رہا ہوں اسی طریقے سے پتی بنتی ہے میں نے پارٹ ون میں اس کو بتا رکھا ہوں ٹھیک ہے کتنا گیپ پہ میں اس کو چھوڑ کے بنا رکھا ہوں وہ دھیان سے دیکھئے گا ایک پتی کیا گیپ چھوٹا ہوا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر کے دوسری پتی کو بنا رہا ہوں تو اس طریقے سے آپ کو بنانا ہے اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ نیڈل میں سپرینگ کیوں لگاتے ہیں تو دیکھئے سپرینگ لگانے کے بہت سارے فائد ہیں ایک اگر آپ کا سیٹل یعنی ہک جو ہے تھوڑا سا کٹا ہوا ہے اور اگر ٹاکا چھوڑتا ہے تو اس کو بھی یہ مینٹین کر کے رکھتا ہے ٹھیک ہے مشین آپ کی پرانی ہو چکی ہے اور ٹاکا چھوڑتا ہے تو یہ جو سپرینگ ہے اس میں دھاگا لگا کر کے اور پھر نیڈل میں دھاگا لگا جاتا ہے اس سے آپ کا مشین بہت اچھا چلتا ہے اور ٹاکا کم چھوڑتا ہے ٹاکا اچھے سے پکڑتا ہے دھاگا ادھر ادھر بھاگنے نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں سپرنگ لگاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ سپرنگ نہ ملے تو آپ کا جو جو پہلے پین آتا تھا جو ایسے دبانے والے پہ جو پین آتے تھے اس میں جو سپرنگ ہوتا تھا اس کو کاٹ کر کے پلاس سے آپ تھوڑا سا اس کو داپ کر کے اس میں ایسے لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں کبھی ویڈیو بنا دوں گا کی مسین کے سیٹنگ کے اوپر کہ کس طریقے سے آپ سیٹ کریں ہو تو مسین اچھا چلے گا اب یہ جو آپ دیکھ رہے اس کو نیلون دھاگا بلتے ہیں ٹھیک ہے پلاسٹک کا سوری نیلون کا دھاگا ہوتا ہے اور اس سے لیس وغیرہ یا پھر یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو لگا جاتا ہے اس کو آپ عام سے مارکٹ سے خرید سکتے ہیں مارکٹ میں جاتا ہے نیلون آپ کو ٹھیک ہے سرپ نیلون بولی گا نیلون کا دکھا چیز ہے تو بندر کو دے دے گا ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو چھوٹے موتی کی طرح ہے تو اس کو میں یہاں پہ بڑھائی لے کر کے اسی سے لگا رہا ہوں نیلون دکھا سے نیلون دکھا اس لیے نیلون دکھا آپ پر دیکھتا نہیں ہے لیکن آپ کو کپڑے سٹیج کر لیتا ہے لیس کو یا پھر اس کو اس طرح کے جو اپر سے لگا جاتے ہیں ڈوڑی ہو گئی تو اس کام میں بھی یہ آتا ہے تو اس کو اٹیج کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور رفو کرنے کے لیے بھی کام میں آتا ہے اگر آپ کچھ ایسی ڈیزائن ہوتے ہیں جا وہ بہت جیسے کوئی آپ کا ڈریس ہو گیا اور کٹ جاتا ہے تو اس کو اس سے بھی رفو کیا جاتا ہے جس سے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اور پھر دوسرا میں نے اس کو وائٹ کلر کا لے لیا ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سائلڈوں میں لگا دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں ڈیزائن کے بارے میں زیادہ نہیں بولتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو دھیان سے دیکھنا پڑے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں اور اگر آپ اس ڈیزائن کو بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو روک کر کے سکرین شوٹ لے کر کے آپ اس کو کپڑے پر اتار سکتے ہیں پین سے اس کے بعد آپ اس کو بنائیں یا پھر میں جس طریقے سے آپ بنا رہا ہوں اگر آپ نے پہلے پریکٹس کی ہوئی ہے آپ کا ہاتھ سیٹ ہے یعنی آپ پتی وغیرہ ڈھنگ سے بنا لے رہے ہیں کچھ دن آپ نے پریکٹس کیا ہے تو تو آپ کے لئے بنانا ایسے بھی آسان ہو جاتا ہے اور پھر میں یہاں پہ جو ہے وہ چاولٹا کا بنا رہا ہوں چاولٹا کا بنانے کے لئے آپ کو سنگل لے جانا ہے اور فل چوڑا کر کے کم کر دینا ہے ٹھیک ہے فل چوڑائی کے لے کر کے اور پھر کم کر دینا ہے اور اسی کو کنٹیون بناتے رہنا ہے اپنے چاولٹا کا بن جاتا ہے اور یہ آؤٹلائن کے کام میں آتا ہے مان لیجے آپ نے فلاور بنایا ہے کوئی تو اس کی آؤٹلائن کرنے کے لئے اس طریقے سے آپ آؤٹلائن کر سکتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس طریقے سے میں اس کو بنا رہا ہوں امروڑی کو سرو سے سیکھنے کے لئے میں نے پارٹ ون سے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے آپ جرور جا کر کے دیکھیں اور سیکھ سکتے ہیں میرے پہلے کی بھی بہت ساری ویڈیو ہے بیڈ کور کے اوپر تکیہ کور کے اوپر رومال کے اوپر بہت ساری الگ الگ ویڈیو میں نے ڈال رکھیے تو اگر آپ کو بیڈ کور بنانا ہے یا پھر تکیہ کور بنانا ہے تو آپ ڈیزائن کو جا کر دیکھ کر کے اس کو کوپی کر کے اس کو آپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے درمیان میں کنڈل بنا رہا ہوں اس کا جگہ میں نے اسی لئے چھوڑا تھا گیپ تاکہ اس میں کنڈل بنانا تھا اور ان دونوں کا کلر کومینیسنس اچھا لگ رہا ہے اگر آپ گرین کے درمیان میں وائٹ چلاتے ہیں اس طریقے سے تو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے آپ کے ڈیزائن میں کلر کا بھی مہت وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کلر سیلیکشن کے سمیں آپ اچھے اچھے کلر سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو اس کپڑے پہ اچھا لگیں ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑی سے فینشنگ کم آ رہی ہے کیونکہ میں نے پاس ٹائم بہت کم تھا اور ویڈیو اپلوڈ کرنا تھا اور وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا تھا اس لئے تھوڑا سا جلدی میں فینشنگ تھوڑی کم آ رہی ہے لیکن جب آپ بنائیں تو اس کو اچھے سے فینشنگ کر کے بنائیں آرام آرام سے بنائیں اور اچھے سے بنائیں ٹھیک ہے جلدی بازی نہ کریں جب آپ اچھے سے سیکھ جائیں گے تو خود و خود ڈیزائن جو ہے وہ جلدی بننے لے گا اور آپ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی میں چھوٹی چھوٹی پتیاں بنا دے رہا ہوں کلر اگر آپ کا ریڈ کلر کا ہو ریڈ کلر کا اگر سوٹ ہو تو اس پہ بھی یہ سارے کلر لگا سکتے ہیں اور یہ تو پنک کلر کا ہے اس پہ بھی اچھا لگ رہا ہے ریڈ کلر پہ بھی اچھا لے گا سیم کلر سیم ڈیزائن اور مہرون پہ بھی اچھا لے گا ٹھیک ہے تو تین کلر پہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں ریڈ پنک اور مہرون پہ اس کلر کو بنا سکتے ہیں اگر آپ دوسرا ڈیزائن بھی بناتے ہیں تو ان تینوں کلر کو چاروں کلر کو آپ لگا سکتے ہیں اس پر بھی بہت اچھا لے گا اور یہاں پہ بھی خالی دکھ رہا تھا تو میں نے اس پر بھی چاولٹا کا چلا دیا ہوں جب میں اس کو شروع میں بناتا ہوں تو میں دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا بنانے والا ہوں لیکن جب شروع کرتا ہوں تو دھرے دھرے آئیڈیا ملتا جاتا ہے کہ اس کو کیا بنانا ہے پہلے سے دماغ میں نہیں رہتا ہے یہ رہتا ہے کہ سوٹ کا ایک ڈیزائن بنانا ہے کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ ایسے ہی جب جیسے جیسے بناتے جاتا ہوں ویسے ویسے اس کو سیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ بھی جب اس کو ریگولر بنانے لگیے گا تو آپ کے لئے بھی یہ بہت آسان ہو جائے گا بنانا اور آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں ڈیزائن آپ کو کیسا لگا ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر پوچھنا ہو تو بھی آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور دیکھئے مجھے تو ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے آپ اس کو سکرین شوٹ لے کر کے ٹریسنگ پیپر پہ اتار سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی موبائل کو سائیڈ میں رکھ کر کے آپ اس کو پینس سے یا پینسل سے بنا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ تھینکس فور وچنگ